بھولے کا نام ہی آپ کو گفہ تک پہنچاتا ہے جگہ جگہ پر لنگر اور چھپن پرکار کے بھوجن ہونے کے باوجود بھی چوویس گھنٹے سے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی کہ کچھ کھانے کی اکچھا ہی نہیں ہوتی تھی پنچ ترنی سے ہم صبح صبح ساڑھے چار بجے نکلے تھے لگ بھگ گفہ کے پاس ہم پہنچنے والے تھے ساڑھے آٹھ بجے تک ہم گفہ پہنچ جائیں گے لیکن اس کے پہلے آپ دیکھئے کتنا بھب اور رمڑی درش ہجاروں فٹ جمی ہوئی ورف اور سامنے آپ کو دکھائی دے جائے گی نیل گنگا ندی جو جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے تب آپ کو دکھائی دے گی اور یہ گفہ کا بہت ہی آویس مرنی درش اگر آپ ہیلیکاپٹر سے امرنات یاترہ کرتے ہیں تب بھی آپ کو کیول پنچ ترنی تک ہی ہیلیکاپٹر کی سیوہ ملتی ہے پنچ ترنی سے تو آپ کو پیدل ہی امرنات گفہ تک آنا ہوتا ہے